اسلام علیکم دوستو میں ہوں کاشف قائد یوٹیوب کے چینل انفرمیشن ٹیکنو میں آپ لوگوں کو ویلکم کیا جاتا ہے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے تاکہ میرے ویڈیوز کے نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے اور آپ ٹیکنو سے ریلیٹڈ کوئی بھی ویڈیو کو مس نہ کر سکیں ایم ہنڈر پرسنٹ شور لیری ٹیسلر کا نام آپ لوگوں نے پہلے کبھی نہیں سنا ہوگا لیکن ان کے کیے ہوئے کام کو آپ لوگوں نے لازمی کیا ہوگا میں بات کر رہا ہوں کٹ کوپی اور پیسٹ کے بارے میں جو آپ اپنے روز مرہ زندگی میں اپنے موبائلز پر لیپ ٹاپس پر کسی بھی کام کو پرفارم کرنے کے لیے جہاں پر ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو آپ کوپی کٹ اور پیسٹ کا استعمال ضرور کرتے ہیں اپنے کسی ڈاکومنٹ کو کریٹ کرنے کے لیے اپنے کسی ایمیج کو کٹ کوپی یا کسی دوسرے فولڈر میں پیسٹ کرنے کے لیے آپ ان انوینشنز کا استعمال کرتے ہیں جو کہ وہی شخص ہیں جنہوں نے اس کو انوینٹ کیا اور ان کا نام ہے لیری ٹیسلر لیری ٹیسلر ہی نے آپ لوگوں کو یہ آسانیے دیں تھی وہ کمپیوٹر سائنسٹس تھے لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں وہ سیونٹی فور ایرز کی لائف کو پورا کرنے کے بعد اس دنیا سے وہ جا چکے ہیں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد اور آپ لوگوں کو بتانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ تاکہ آپ لوگ جان سکیں کہ دنیا کے اندر تیکنولوجی سے ریلیٹڈ بہت بڑے بڑے سائنسٹس گزرے ہیں جنہوں نے بہت اچھی اچھی انوینشنز کی ہیں لیکن وہ اس دنیا میں نہیں رہے لیکن ان کا کام باقی رہتا ہے اور اسی کام سے جانے جاتا ہے کہ کون اس کا انوینٹر تھا اور کون نہیں تو آپ لوگ روز مرہ زندگی میں یہ کام ضرور کرتے تھے لیکن آپ لوگ نہیں جانتے تھے کہ ان کو انوینٹ کرنے والا کون تھا جس کا ہم کام کر رہے ہیں حاخر اس کو بنایا کس نے تھا تو وہ لیری ٹیسلر ہی وہ شخص تھے لیکن وہ اس دنیا میں نہیں ہے ان کے کام کو پھر بھی یاد کیا جا رہا ہے تو لیری ٹیسلر کے بارے میں انہوں نے کیسے اس کو انوینٹ کیا اور کیا کیا چیزیں تھیں وہ ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو میں آگے ہم بتاتے ہیں لیکن یہاں پر موٹیویٹ میں آپ کو صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے کام کو اچھا بنانا تھا کہ آپ کے کام کو سراہیا جا سکے اور آپ کے کام کو دیکھا جا سکے بعد میں اگر آپ اس دنیا میں نہیں بھی ہیں تو اب ہم بات کرتے ہیں لیری ٹیسلر کے کہ کیسے انہوں نے اس چیز کو انوینٹ کیا 1973 میں زیروکس پیلو آلٹو ریسرچ سینٹر ہے اس کو جوائن کیا اور اس میں ٹیم موٹ کے ساتھ اور اسی موڈل لیسٹ کو انہوں نے پھر بعد میں اور اس کو ایک نئی فارم دے دی جو کہ ہم آج کل یوز کرتے ہیں یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میکنٹوش جو کہ گرافیکل یوزر انٹرفیس کا جو پہلا کمپیوٹر تھا اس کو بنانے میں بھی ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے تو ایسے ہاں یہاں پر بات کی جاتی تھی کہ جو مکمل جو میکنٹوش کو بنانے کے لیے ان کو فادر کا نام دے دیا گیا کہ یہ میکنٹوش کے فادر ہیں لیکن اصل میں ایسا نہیں تھا بات صرف یہاں پر ہوئی تھی کہ ان کے منصوبوں میں انہوں نے کام کیا تھا وہاں پر میکنٹوش سے ریلیٹڈ لیکن ان کے کمپلیٹلی فادر ان کو جو کہا جاتا ہے کہ انوینٹ ہی انہوں نے کیا ایسا نہیں تھا یہ بات کہی گئی تھی پیٹرنٹی ٹیسٹ کی طرف سے انہوں نے کہا تھا کہ پہلے سے جو ایک نسل چلتی آ رہی تھی ان میں سے ان کو بے نکاب کر دیا اور کہا کہ میکنٹوش کے جو فادر ہیں وہ لیری ٹیسلر ہی ہیں لیکن ایسا نہیں تھا تو یہاں پر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اصل میں واقعہ ہوا کیا تھا ہوا یہ تھا کہ نائنٹین سیونٹی نائن کے اندر لیری ٹیسلر نے پریزنٹیشن کے اندر انہوں نے زیڈاکس کی جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پہلو آلٹو ریسرچ سینٹر کے فریلیٹڈ جو تھی وہاں پر گرافیکل یوزر انٹرفیس کے بارے میں انہوں نے پریزنٹیشن کے اندر اس چیز کو اس چیز کو ظاہر کیا بینقاد کیا تھا اسی بات کو سینٹ کے اوپر جو کہ امریکہ کی میڈیا ویب سائٹ ہے جس کے اوپر تہلکہ مچ گیا تھا کہ لیری ٹیسلر ہی گرافیکل یوزر انٹرفیس جو میکنٹوش کے فادر ہیں لیکن ایسا نہیں تھا انہوں نے اس کے ساتھ کام کیا تھا لیکن ان کے فادر نہیں تھے تو اس بات سے یہ فائدہ ہوا ان کو پھر ایپل میں ان کو دعوت دے دی گئی تو ایپل کمپنی میں انہوں نے اپنے زندگی کے بیس سال بہت اچھے سے گزارے اور وہاں پر بہت سی زیادہ ٹکنالوجی کو امپروو کروایا اور بیس سال بعد نائنٹین نائنٹی تھری کے اندر ان کو چیف سائنس دان کا عہدہ بھی دے دیا گیا لیری ٹیسلر نے لیزا نیوٹن میکنٹوش جیسے بڑے منصوبوں میں کام کیا ہے اس کے علاوہ لیری ٹیسلر نے اور بھی بہت بڑا کام کیا ہے جیسے کہ ہم بات کرتی ہیں رسک اے آر ایم کی اے آر ایم جو ایک پروسیسر ہے جو کہ ہم آئی فونز کے اندر بھی یوز کرتے ہیں تو اس کو ایک عالی درجے پر لے کر جانے کے لیے بھی لیری ٹیسلر کا بہت بڑا ہاتھ ہے نائنٹین نائنٹی سیون کے بعد انہوں نے ایمیزان یاہو ٹوئنٹی تھری اور می میں بھی بہت کام کیا طبی کی میں بات کروں تو وہ کلیفورنیا کے اندر ویب موبائلز ٹی وی پرینٹنگ اور پروگرامنگ فور ڈیکسٹوپس سلیلیٹڈ وہاں پر کام پرفارم کر رہے تھے اور اپنی ٹیکنالوجیز اور ٹیکنالوجیز کے اندر اپنا ساتھ دے رہے تھے اس کو بڑھانے میں مگر قسمت کہ اس دنیا میں کسی کو نہیں رہنا اور وہ اس دنیا فانی سے جا چکی ہیں اور ان کا کام بار بار ہمیں یاد آتا رہے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اندر بہت نالج ملا ہوگا تو اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئیے تو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا تاکہ ٹیکس ریلیٹڈ ایسی انفرمیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تھینکیو ویری مچ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ